اسلام علیکم میں ہوں قاسم پاکستان سری لنکا سے افسوسناک شکست کے بعد ایشیا کپ دوزہ تئیس سے باہر ہو چکا ہے اب ایشیا کپ دوزہ تئیس کا فائنل میچ ستہ ستمبر کو بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان کی سری لنکا سے افسوسناک شکست کی کئی وجہات ہیں ان میں ایک وجہ پاکستان کی پلنگ الیون کا بہتر ہونا نہ ہے جیسا کہ مثال آپ کے سامنے ہیں محمد وسیم جونئر محمد وسیم جونئر ونڈے کا پلیئر ہی نہیں ہے آپ کے پاس فارس بولنگ بہت کمزور تھی شاہین شاہ افریدی اکلوتا فارس بولر تھا جو فارم میں نہیں دکھائی دے رہا وہ وکر لینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اتنی اسے مار پار رہی ہے کوئی دوسرا فارس بولر تھا ہی نہیں جو اچھا فارس بولر ہو نہ آپ محمد وسیم جونئر ونڈے کا اچھا بہترین فارس بولر ہے اور نہ ہی زمان کھان کے پاس جس طرح ایکسپیرینس تھا کہ وہ اتنے بڑے میچ میں اس سے پرفارمنس کی ڈیمان کی جائے تو یہ سارے کا سارا قصور جو ہے وہ پاکستانی ٹیم منجمنٹ کا ہے جنہوں نے پلیئرز کو تجار نہیں کیا کہا جاتا ہے پاکستان کی فارس بولنگ آور کلاس ہے بھارت پاکستان کی فارس بولنگ کے گنگاتا ہے تو پاکستان کی فارس بولنگ نظر بھی آنے چاہیے پاکستان کے پاس چھ سات فارس بولرز ہونے چاہیے ان کے درمیان کھیلنے کا مقابلہ ہونا چاہیے لیکن یہاں کوئی مقابلہ دکھا ہی نہیں دیتا ایک زمانے میں وقار یونس اور شویب اختر کا مقابلہ ہوا کرتا تھا دونوں میں سے کون کھیلے گا اور شاداب کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت لیک کر رہی ہے دوستو شاداب مجھے ٹی ٹونٹی کے پلیئر دکھائی دیتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید شاداب کی اوپر بھی سوچنا پڑے گا کیونکہ آخر ونڈے ٹی میں جگہ نہیں بنتی اب ورلڈ کپ قریب آ گیا ہے تو ہمارے پلیئرز ایسے ہیں جو کہ ٹی ٹونٹی فارمنٹ کے قابل ہیں ان کی ونڈے میں جگہ نہیں بنتی فخر زمان کی بات کی جائے تو ناجان نے کس نے فخر زمان کو خراب کر دیا ہے فخر زمان کی جو سٹرنٹ ہے فخر زمان اس پر نہیں کھیل رہا آؤٹ ہونے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے شاید اسی وجہ سے وہ ناکام ہیں اس کے پاس جو شورٹس ہیں اٹیکنگ کرکٹ وہ جو کھیل سکتا ہے اس کو کھیلیں چاہیے ٹی مینجمنٹ کو فخر زمان کو اس پر قائل کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اٹیکنگ کرکٹ کھیلیں اپنی میجرل گیم کھیلیں اس سے پاکستان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے دوستو آپ کی ساری صورتی حال کے بارے میں کیا رائے ہیں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بارے ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا ناکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ